الحمدللہ اللذی خلقنا و جعلنا من امت حبیبه المصطفی والصلاة والسلام علی حادی صراط الحکمت والہدا سید السقلین امام الحرمین محمد خیر الورا وعلا آلِحِ التقا و النقا و اصحابِهِ اُلِلْكَرْمِ وَالصِّدْقِ وَالصَّفَا كَسِيرًا كَسِيرًا إِلَى يَوْمِ اللِّقَاء اما بعد فعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَقَامٍ آخَرْ یَا اَيُّهَ النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا درود و سلام باوازِ بلند پڑھ لیجئے السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکاب و اصحابِ قیاء سیدی یا حبیب اللہ تمامی آباب محبت اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارگاہِ رسالت محاب میں نظرانِ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو یہ طاقتِ سمات عطا فرمائی ہے کہ حضور ہماری پست سے پست آباز کو بھی اللہ کی عطا سے سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنَا حَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّا إِلَّا رَبَّ اللَّهُ عِلَيَّ رُوحِ حَتَّى عَرُدْتَ عَلَيْسَلَامِ حضور صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ نبی کی سیدی سے حضور فرماتے ہیں میں سلام والوں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں اس لیے تمامی آباب محبت اور زوگ کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ میں نظرانائے درود و سلام پیش فرمائیے سلاللہ علیہ کا یاد سب تنیوچی شان والا آ گیا سب تنیوچی شان والا آ گیا اُجھے رُط بے پانے والا آ گیا اُجھے رُط بے پانے والا جتنے بھی میری نبی سرورے کونوں مقاں کے غلام تشریف فرمائے اپنے نبی کی ولادت با سعادت کا جشن منائیں اور جوم کے قیدیں سب تنیوچی شان والا آ گیا اس تیج سے بھی آواز آ رہیے پورے مجمع سے آواز آئے سب تنیوچی شان والا آ گیا اُجھے رُط بے پانے والا آ گیا اُجھے رُط بے پانے والا آ گیا اُجھے رُط بے پانے والا آ گیا چانے چڑی آئے آمینہ دیں لالی تا لالی تا لالی تا لالی تا اے لوکانوں رب نال ملان والا آ گیا اے دوپیاں دیں کشت تران والا آ گیا اُجھے رُط بے پانے والا آ گیا میرے نبی کی ذات سے محبت رکھنے مالو آج میرے نبی کی ولادت با سعادت کا دن یہ بارہ ربی الاول بارہ ربی الاول بارہ ربی الاول میرے نبی کی ولادت با سعادت کا دن اور حقیقت یہ گئے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید والا دن کیا کہا ہم نے مسلمانوں کی بھئی بھوٹ بولنا ہے سب نے مسلمانوں کی سب سے بڑی عید والا دن بھئی وہ بھی ہماری عید ہے کہ جس عید میں دو رکت نماز ہوتی ہے چھے تکبیرات زائدہ کے ساتھ وہ بھی ہماری عید ہے کہ جس عید کے دن دو رکت نماز چھے تکبیرات زائدہ کے ساتھ اور پھر سنتِ عبراہیمی قربانی کی جاتی ہے وہ بھی عید کا دن ہے پر خدا کی قسم ایسی ہزاروں عیدیں آج والی عید پہ قربان اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج والی عید عید ملاد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ رمضان ہوتا نہ یہ محرم ہوتا نہ ذلحج ہوتا نہ خود آج ہوتا نہ کعبہ ہوتا نہ کعبے کا تواف ہوتا نہ زمزم ہوتا نہ زمزم کے پینے والے ہوتے کچھ نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے توجہ ہے سارے اور ابھی نعرہ جس نے بھی لگانا ہے نا اترٹیا مرٹیا نعرہ مطلعہ ہم سننی نعرہ لگاتے ہیں نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت ہاں نہیں 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 ہاتھ چاکے ہاتھ چکے کیونکہ نعرہِ رسالت یہ میرے رسول کے صحابہ کا نعرہ تھا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کس کا نعرہ تھا رب کی قسم یہ بھی نبی کے صحابہ کا نعرہ آسمان کے فرشتوں نے پکارا ہے علی مولا میرے نبی نے سب اللہ کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے فرمائے تھا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا حضرتِ سیدنا عمر آج کے دن حضرت عمر کا نام آیا ہے نا یہ دھیلے لے جے میں سبحان اللہ نہیں ہاتھ اٹھا کے استقبال کرنے اس مقدس نام کا حضرتِ عمر پتہ چلنا چاہیے کہ حضرتِ عمر میرے نبی کا یارِ مزار ہے میرے مصطفیٰ کا یار ہے میرے نبی کا سسر ہے میرے نبی کا جنت کا ساتھی ہے جنت میں عالی مرتبت ہے حضرتِ ابو بکر اور عمر کتنے بڑے ہیں میرے نبی کے یاروں میں میرے حضور فرماتے ہیں جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں جا کے نہ سر اٹھا کے اس طرح دیکھیں گے جیسے میں اور آپ آج زمین پر کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو یہ حیران ہو کے پوچھیں گے جنت کے اندر یہ پھر اور ستارے کہاں سے آگئے ہیں حالانکہ قیامت کے بعد یہ جنت کا سلسلہ ہے اور قیامت تو قائم ہی تب ہوگی اِذَا السَّمَاؤنِ شَقَّتْ وَعَظِمَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا اِقْتَرْوَتِ السَّابَنْ شَقَّ الْقَمَرْ چاند گر پڑے گا ستارے جھڑ جائیں گے سورج ختم تو پھر یہ ستارے مالکہ کے در سے آئے ہیں رب کی طرف سے جواب آئے گا اے جنتیوں یہ جو تمہیں ستاروں کی مانت چمکتے ہوئے مقامات نظر آرہے ہیں یہ تارے نہیں ہیں یہ دنیا نہیں ہے کہ جس میں سر اٹھا کے دیکھو تو تمہیں آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں مالک یہ پھر ہے کیا جنتی سارے صحابہ باقی آلے جنت اللہ ان سے فرمائے گا جنتیوں یہ ستارے نہیں ہیں یہ ابو بکر اور عمر کا جنت میں مقام ہے تو حضرتِ سیدنا عمر یہ کالا ملہون گستاغ میرے نبی کے صحابہ کی حرمتوں پہ حملے کرنے والا وہ اپنا گم کرتا ہے اللہ ہر شر میں سے ایک خیر کا پہلو نکالتا ہے اور وہ کیا ہے آج بارہ ربی لفل پورے پاکستان کے جلوسوں میں جہاں نبی نبی ہو رہا ہے وہاں علی علی ہو رہا ہے اور گلی گلی نگر نگر عمر 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 کے نارے لگ رہے ہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر عمر ماشاءاللہ اے جیرے پیچھے گنگے پڑھنے کا پیٹھے ہو جنہیں دے ہو بچوں کا تم بول سو ہے ایسے نہیں پتا لگے گلی گلی نگر نگر پھر لگا یہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی حدیث ایک نہیں دو نہیں ساتھ حدیث ہیں میرے نبی نے فرمایا شیطانوں کی عمر سے لگتی نہیں ہے مزہ ہی نہیں آیا آپ کا رسپانس یہ یہ بڑا کٹیا قسم کر رسپانس ہے مجھے اس کو قبول نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ میرے نبی نے کیا فرمایا شیطان کی عمر سے بنتی نہیں ہے اور یہ اتنا ڈرتا ہے میرے عمر سے کہ جس رستے پہ عمر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے باگ جاتا ہے آئے 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 سبحان اللہ کی آواز تبایا جس راستے پہ میرا عمر چلے شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا ہے اور دوسری روایت میں میرے نبی نے فرمایا میرے عمر کے پاؤں کی جو آہد ہے نا خشکش گسٹنے کی آواز شیطان میرے عمر کے پاؤں کی آہد سے بھی بھاگ جاتا ہے اس لیے جن لمتیوں نے میرے آقا و مولا میرے مرشد اپیر میرے مصطفیٰ کے یارے مظہار میرے نبی کے سسر میرے مصطفیٰ کے پیارے جانے صاحب صحابی حضرت عمر کی بیعت بھی اور گستا کی جن منعوں نے کی اور پتلا جلایا حضرت عمر کا آؤ کتو کل بھی تم پہ لعنت برستی تھی آج بھی تم پہ لعنت برستی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے گی میرے عمر کے نام کے ڈنکے کل بھی بج رہے تھے آج بھی بج رہے ہیں اور صبح قیامت تک گلی گلی نگر نگر عمر عمر کلی گلی نگر نگر کلی گلی نگر نگر اور اس وقت میں گلی گلی نگر نگر ایسے بھائی پتا جلے اور سن لو گستا کی مظفرامات میں ہو یا گلگت میں میرے حضور میرے حضور کے صحابہ کی بے ادبی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی ہم اس پر لعنت بھیجے گے اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ مل کر ہم تمام غلمانِ صحابہ ہم تمام غلمانِ آلِ بھید ہم تمام مسلمان ان گستاہوں کا راستہ روکیں اور ہماری زبانوں پر یہ جاری ہو جائے نگر نگر گلی گلی علی 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 گلی گلی گلے گلی گلے نگر نگر عمر عمر عمی عمر گلی گلی نگر نگر عمر 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 میرے نبو نے حضرت علی کہا بازو پکڑا سبہ لاکھ صحابہ کمجمائے میرے نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا میرے نبی کا یہ فرمان تھا میرے نبی کا یہ فرمانا تھا کہ اتنے میں حضرت عمر آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بخن بخن لگایا عمر یا علی بخن بخن لگا یا علی اے علی تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو اس بخصہ مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ اے علی تجھے مبارک ہو کہ تُو ہر مومن کا بھی مولا ہے قیامت تک آنے والی ہر مومن کا بھی مولا ہے آپ نے اب نعرہ نہیں لگا نعرہ پورا لگانا ہے اس لیے میں نے کہا ہے نعرہ حیدری پھر نکا یہ نعرہ حیدری حیدر 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 گرانی المرتبت حاضرین و سامعید ہم آل سنت و جمع ہم نبیوں کی نبوت کے ماننے والے بلکہ سب سے پہلے اللہ کی توہید کے ماننے والے ہمارا عقیدہ کائنات بنانے والا اللہ عبادت کے لائق اس کے بغیر کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کولی فیلی مالی جانی ہر قسم کی عبادتیں کس کے لیے آواز آنی چاہیے کس کے لیے ہر قسم کی عبادتیں کس کے لیے اللہ کے لیے اور پھر اللہ کے سارے نبی سچے میرے سامنے مجھے دسترز نہ کریں یا بیٹھیں یا کھڑیں ان کو بٹھا دیں یا سائیڈ پہ سائیڈ پہ ہو جائیں جو بھی ہیں آپ اس طرف آ جائیں گا ادھر بیٹھ جائیں گا ادھر بیٹھ جائیں ایک دفعہ بیٹھ جائیں گرامی المصطبہ اس بچے کو بڑھاؤ سکورٹی والے تجھے میں نے شہرہ پہ کی اللہ لے یہ اٹھاؤ اس کو سائیڈ پہ کرو جب میں نے بتا دی گیا ایک دفعہ تو پھر آپ عجیب بن دے توجہ میری طرف رکھیں سارے ادھر آ دیان میری طرف ایک دفعہ بیٹھ جائیں تاکہ میں ڈسٹرگ نوں بیٹھ آپ ادھر بیٹھ جائیں سامنے مجھے بیٹھ جاؤنا یار کھنونے کا مقصد ہوئی ادھر بیٹھ جائیں یہ باقی بھی بات میں مجھے کہنا پڑے گا آپ یوں نکلتے جائیں سامنے وہ آخر تک ہو کہ ہر طرف الحمدللہ شکران رسول کا جمعہ وفیر ہے لیکن یہ جو اس طرف بازار بند ہوئے ہوئے راستہ بند ہوئے آپ اس طرف سامنے تشریف لے تاکہ دل جمی سے اور آج تو الحمدللہ وقت بھی کافی ہے انشاءاللہ پوری ٹکا کے گفتب ہوگی پورا پیغام دیں گے ہم تو میں ارز کر رہا تھا الحمدللہ ہم آل سنت اور سنی کون ہے اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں او جی جب اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے دین ایک ہے اسلام ایک ہے تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے ان کی جماعتیں کیوں ہیں آج کیا سوشل میڈیا پہ آنے والے نام نہاد یوٹیوبر لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ مولویوں نے مسلک بنائے اے یوٹیوبر ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے جماعتیں بنائی ذرا پتاؤ نبی پاک جب مسلمے پہ ہوتے تھے پیچھے نماز بڑھنے والوں میں کدنی جماعتیں تھیں خبردار وہ کسی تاریخ میں نہیں ہے یا کسی مجرور روایت میں نہیں ہے قرآن کی آیتوں میں ہے سور پکرہ کے آغاز کی اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں من الناس من يقولو آمننا باللہ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِي يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَحُونَ اللَّهُ انفسوں وَمَا يَشْرُونَ تیرہ آیتیں پوری سورت سورت الملافقون سور بکرہ کا سکسٹی پرسنٹ ان کے خلاف اب یہ تو نبی کے زمانے میں ہے نا نبی کے پیشے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اب بتائیں دھاڑی بھی ہے نماز نبی کے پیشے پگڑی بھی ہے مسواق بھی ہے لوٹا مسلح بھی ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی سارے بولو بھئی بولو نمازیں بھی پڑھتے ہیں میں اور تو تم نماز پڑھتے ہیں نا اپنی مسجد میں کاری عبداللہ صاحب کاری غلام اللہ صاحب کاری زید صاحب کاری عمر صاحب کاری بکر صاحب کاری ساجر صاحب کے پیچھے وہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے پیچھے لیکن قرآن دو جماعتیں ڈکلیئر کرتا ہے فرمایا کچھ میرے یارہ ان میں سے سجیے کچھ ان میں سے جھوٹے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں پرہیں چھوٹے کلمہ پڑھتے ہیں پرہیں جھوٹے نماز پڑھتے ہیں پرہیں جھوٹے قرآن پڑھتے ہیں پرہیں جھوٹے مالکہ سارا کر کے چھوٹے کیوں ہیں فرمایا اس لیے کہ قرآن والے نبی کو دل سے نہیں ماتے تو بھئی اس زمانے میں یہ دو جماعتیں کیسے بن گئیں اور پھر میرے نبی کی بات خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہوا بھی اور ہو کر رہے گا بھی کیوں کہ نکلی جمعوں سے تیرے وہ بات ہو کے رہی فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی اور کہنے والا گولڑے والا ہے اس نے تو پھر یوں کہ دیا کہ او دے رتبے کوئی نہ تو لے او دی ریسہ کون کرے جی دی ماں وی جو رب بولے میرے نبی سے محبت کرنے والو میرے نبی کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے ہم آلے سنت و جماعتیں ہم اللہ کے ہر نبی کو سچا مانتے ہیں لیکن ان سچوں کا سردار زہرہ کے بابا حسنین کے نانا صدیق اکبر کے مرشد کل نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی سارے پیارے نبی سارے سرچے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ایک عقیدہ ذہن میں رکھئے اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کو کانا پیدا نہیں کیا اور میں کہہ کریں جنا سمجھ نہیں میاں دی اورنا ناستے میں آگلا تو کلاساتے نہیں لاسکتا ایک جملہ ذہن میں رکھئے اللہ کا کوئی بھی نبی بھدا نہیں ہوتا اللہ کا کوئی بھی نبی پھٹا نہیں ہوتا اللہ کا کوئی بھی نبی کانا نہیں ہوتا اللہ کا کوئی بھی نبی پھٹا نہیں ہوتا پھٹا نہیں ہوتا پھٹا نہیں ہوتا اللہ کا کوئی بھی نبی بدصورت نہیں ہوتا اپنے دور کے لوگوں میں سب سے حسین نبی ہوتا ہے سب سے طاقتور نبی ہوتا ہے سب سے باکمال نبی ہوتا ہے سب سے عزت مند نبی ہوتا ہے سب سے بڑی شان والا نبی ہوتا ہے اس لیے ذہن میں رکھو اے پھٹے 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 تے کانے شانے دجالتے ہو سکتے اللہ دے نبی نہیں ہو سکتے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آہاں کوئی فرق نہیں پڑتا لگاؤ لگاؤ نعرہ گستاخوں پہ لانا اوہ مرزائی ہمارے آئین ہمارے قانون کے مطابق دائر اسلام سے آرے جہاں وہ الگ مذہب ہے الگ ان کا دین ہے ان کا نبی الگ ان کا کلمہ الگ ان کی عبادت گھائیں لہذا ان کا قبرستان الگ ان کا سب کچھ الگ ہے ان کے جھوٹے کانے پھشے مرزے کے پاس آنے والا ان کا نبی جی 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 وہ الگ اس مرزے کیلئے کیوں ہی کتابیں ان کی کتابیں وہ الگ تو میرا جملہ میں عقیدے کی بات کر رہا تھا اللہ کے سارے نبی سجے اللہ کے سارے نبی سونے اللہ کے سارے نبی بیارے اللہ کے سارے نبی عظمت کپے کرے اللہ کے سارے نبی نورانی اللہ کے سارے نبی شان والے پر ان سارے سونے اندسردار آمنہ دلال ان سارے حسینوں کا بادشاہ زہرہ کا بابا ان سارے کمال والوں سے سب سے بڑا کمال والا حسنین کا نانو اور دوسری نفتان کہ وہ کوئی اور نہیں وہ تیرا بھی نبی میرا کی نبی مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں ہے خدا کی قسم کہ بندہ کلمہ حضور کا پڑے اور حضور کے عوالے سے سوال اٹھائے نبی کے عوالے سے سوال اٹھائے کہ جی حضور کو کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ان کی نورانیت کتنی ہے اور کتنی نہیں ان کیا جلسہ کرنا چاہیے یا نہیں نانا ایمان والا ہو نبی کا امت ہی ہو اس کی نگاہ میں سارا کمال کس کا ہے بولیے رسول اللہ کا ہم کہتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے اے حبیبِ خدا ایک تیری ذات ہے یا میرے مصطفا تیری کیا بات ہے محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے اے میرے نبی کی ذات کا کلمہ پڑھنے والو نبی کے میلاد کے جشن میں یہاں کڑی ابی بلہ کے اس مرکزی پنڈال میں تشریف لانے والو میرا نبی سب نبیوں کا سردار میرا نبی سب نبیوں کا سردار ہے میرے نبی کی امت سب نبیوں کی امتوں سے افضل میرے نبی کی آل ہر نبی کی آل سے افضل میرے نبی کے صحابہ سب نبیوں کے صحابیوں سے افضل میرے نبی کی کتاب سب نبیوں کی کتابوں سے افضل میرے نبی سورت میں بھی بے مثال ہے سورت میں بھی آئے 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 بے مثال ہے میرے نبی کی سورت جیسی کسی نبی کی بھی سورت نہیں ہے میرے نبی کی سیرت جیسی کسی نبی کی بھی اور باقیاں دے چھوڑو نبیاں نکال کر رہے ہیں پیر مولوی شولوی یہ نبی تکالی نہیں ہے اور میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ ون بائی ون مقابلہ بھی نہیں ہے یعنی رسول اللہ پہ مقابلہ موسیٰ رسول اللہ پہ مقابلہ عبراہیم رسول اللہ پہ مقابلہ عیسیٰ رسول اللہ پہ مقابلہ جناب نور علیہ السلام نہ ون ٹو ون بھی مقابلہ نہیں ہے اور ایک پلڑے پہ میرا نبی دوسرے پلڑے پہ سوہ لاکھ نبی ساروں کو ملا کے بھی میرے نبی سے مقابلہ نہیں میرا نبی ساب نبیوں کا سردار ہے اسی لیے میلاد کے جلسے میں حضور کی شام بیان ہوتی ہے شاہد الحق معدی سے دیلوی نے اس لیے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو پیدا کرتا ہے یہ جو رسول اللہ کے تذکارِ جمیلا اذکارِ حسینہ کی یہ باتیں جو سنی سنائی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کر دیا جائے اور جب یہاں سے آنے والے اٹھ کے جائیں تو وہ جھوم جھوم کر ان کے تاتہ شعور کے اندر بھی یہ بات پیٹھی ہو وہ سو کے اٹھیں ان کی زبانوں پر جاری ہو اے یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری آوازہ نہیں چاہی دیئے اے میرے نبی کی مہترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے اے میرے نبی کی ذات سے محبت کہو جذبہ لے کے آنے والو میرا نبی صورت میں بھی بے مثال سیرت میں بھی بے مثال میں بتانے لگا ہوں سمجھانے لگا ہوں کہ میرا نبی کتنا بڑھائے کئی دفعہ کسی بندے کا کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کا پتہ تاب لگتے جس لئے ٹکر آئے مقابلے میں بات ہو مثلاً ایک کئی بارہ ہیں سنے علاقے ہیں دیکھ پٹھا رواج ہے جنہیں دو ہاں پچھ مخالف ہو سن تریے جنہیں دے پتھا بیا اسی ایک اکسیم اے بیٹھا تم میں نہ بیندن اے ہوئی کہا لے کہ آونا بچارے ہو جس تب پتھا بیا اسے ایک قسم دی زبردستی اسو تے لٹکانے اندھنڈا کہ تمہیں سندھی کہہ کر سولہ کرو او پھر مجبوراً جو اللہ نا لالا تمہیں آئیں تمہیں آئیں دونے سولہ کرو او میں پچھے ایک دبہ لیکن میں چیز سمجھانے کے لئے یہ مثال تھی ہے باز دفعے ہوں دے کہ کئی ورہ اینج گا لندینا تے کوئی مبوب آدمی ہوئے پیارا آدمی ہوئے واکے جی فلانا آئے تے میں نہ آندا تے جیڑے تعلق اللہ نا آتے نا لالا اے تے توں اسنا نا آندا ہے تُو ساری دنیا دا آکے تا ہی چھوڑ دے مدتو کو نہ چھوڑ دے تے آنے میری میری گلدہ تے آنے تے سنو پھر حضور کتنے بڑے مردے بیٹھ کے ہاں تے دننا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے میرے نبی کی بڑی عزت قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے اس کائنات کے اندر اللہ کے نبیوں کی بھی بڑی عزت ہے ایمان والوں کی بھی بڑی اور نبی تو چھوڑ جو نبی کی سیرت پہ چلنے والے لوگ ہیں نبی کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ ہاری شریف کی ادیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تقرب علیہ عبدی بن نوافر میرا بندہ زائے دبائیتیں کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو کنتو سمعہ اللہ ذی یسمو بھی و بسرہ اللہ ذی یبسو بھی و یدہ اللہ تی یبتشو بھیا و رجلہ اللہ تی حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اتنا اس بندے سے پیار کرتا ہوں کہ میں اس کی کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے باؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کتنی عزت ہے اس کی وہ جوموں سے نکالتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں یہ کہاں سے لے کے آئے ہو یہ قانون کہ ہر چھوٹی مخلوق ہو یہ بڑی وہ اللہ کے سامنے چوڑے چمار سے زیادہ زلیل ہے ارے نا نا یہ تو ہید نہیں ہے یہ تو توہینِ رسالت ہے کیونکہ بڑی مخلوق اللہ کے نبی ہیں بڑی مخلوق فرشتے ہیں اور اللہ کی نظر میں یہ زلیل نہیں ہے یہ اللہ کی نظر میں بڑے عظیم ہے کتنی عزتہ کہ میرا نبی دل میں چاہت رکھتا ہے کہ میرا قبلہ آلاغ ہونا چاہیے پچھلے نبیوں کے قبلوں سے دل میں ترپ ہے زبان پہ جملہ نہیں لایا دل میں خیال ہے اللہ نے جبریل کو بیگ دیا نماز کے دوران بیگ دیا فرمایا محبوب جس قبلے سے تو راضی ہم بھی اسی سے راضی ہیں شکر المسجد الحرام اپنے موں کو پھیر لے مسجد حرام کی طرف آج کے بعد تیرا جو قبلہ جس سے تو راضی ہوسے نارائری صالب نارائری صالب نارائری صالب گرامی المرتبت حاضرین بس چیزوں کو سمجھئے اللہ کے سامنے میرے نبی کی بھی عزت ہے صحابہ کی بھی عزت ہے اللہ کے ولیوں کی بھی عزت ہے بولنا ہے سب میں ولیوں کی بھی پھر بولیے صحابہ کی بھی نبیوں کی بھی ولیوں کی بھی عزت ہے ہاں البتہ منافقوں کی عزت کوئی نہیں کافروں کی عزت کوئی نہیں زلیل اور اسوا ہے وہ جو رسول کے در سے پھر گئے اب میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے نبی کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے پہلے میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بات کینا اب آئیے قرآن مجید کو کھولیے اللہ کے نبی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہوتے ہیں اتنا پتہ ہے نا اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے اللہ کے نبی اور سارے نبی زندہ باد ہیں اتنی بڑی طاقت والا ہوتا ہے نا نبی کہ اس کی عظمت اور طاقت تیرے میرے بہم و گمان میں آئی نہیں سکتی اتنا بڑا ہوتا ہے نبی ایک نبی اتنا تجیسا ہوا لاکھوں انتے کتنے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواں میں انبیاء کو جمع کیا اور یہ قرآن مجید نے اس کو ڈسکس کیا قرآن نے بیان کیا اللہ نے سوالاکھ نبیوں کو عالم ارواں میں جمع کر کے ان سے فرمایا اے پیغمبرو میرے ساتھ ایک بادہ تو کرو مالک کو کمو میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا قرآن میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا نبوت رسالت کتاب حکمت دے کر بھیجوں گا سمجاکم رسولم مصدقل ماما آکم پھر تمہارے پاس شانوں والا رسول بھیجوں گے وہ اتنی بڑی شانوں والا ہوگا وہ جو کچھ تمہارا ہوگا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا میں ایک دن یہ پڑھا رہا تھا تفسیر کے اندر تو میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا استاذ جی ذرا کوئی سادے لفظیں سمجھاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نبی تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا میں نے کہا بس یوں سمجھو کہ جیسے ایک سند ہوتی ہے ایک سیٹیفکیٹ ہوتا ہے اور اس سیٹیفکیٹ کو اگر کسی جگہ پر بندہ لے کے جاتا ہے تو وہاں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق کروا کے لائے تو جسے کہتے ہیں نا اٹھارٹی ان ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کرتا ہے کون کہتے ہیں جی سولنگریٹ تو اٹھے اٹھے دا افسر تو اٹھے ایڈی کارڈ نو یہ تو اڈیاں سند نو اٹیسٹ کر سکتے ہیں آئے آئے یہ تو ہیں نا تیری میری سندیاں اٹیسٹ کرنے والے ذرا اس آمنہ کے لال کی شان بتا جسے رب کہتا ہے نبیو جو کچھ تمہارا ہوگا اس کی اٹیسٹنگ میرا محبوب محمد کرے میرا محبوب محمد بتائے گا کہ عیسیٰ نے واقعی مرد زندہ کی ہے میرا محبوب محمد بتائے گا عیسیٰ پہ واقعی انجیل نازل ہوئی موسیٰ پہ دورات اتری زبور اتری جناب دعود پہ میرا نبی بتائے گا کہ ابراہیم رب کا خلیل ہے میرا نبی تصدیق کرے گا نور نجی اللہ ہے میرا محمد تصدیق کرے گا عیسیٰ کلیم اللہ ہے تو جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کون کرے گا زہرہ کا بابا میں نے لفظ کیا بولا پھر بولو پھر بولو میں نے لفظ کیا بولا زہرہ کا بابا اور ایک جملہ جب نے پلے باندھ کے جاؤ ہم کائنات میں جس کو بھی جانتے ہیں اور جس کی بھی عزت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں ہمیں کیا پتا ابو بکر کونے عمر کونے عثمان کونے علی کونے طلع و زبیر و سعد و سعید و ابو حبیدہ کونے ہمیں کیا پتا حسن کونے حسین کونے حیدر کرار کونے رب کی قسم ہم نے ان ساری حسنیوں سے پیار حضور کی وجہ سے کیا جب دیکھا کہ رسول نے زندگی میں بھی ساتھ رکھو راج مزار میں بھی ساتھ لٹائے ہوئے ہیں دل و جان سے بلکہ دل کے نیاں خانوں پر بھی لکھتی ہے ابو بکر آپ سے پیار کرتے ہیں عمر آپ سے پیار کرتے ہیں آپ رسول اللہ کے پیار ہیں اور جب ہم نے دیکھا کہ میرا نبی ننے ننے شہزادوں کو کندوں پہ اٹھا کے چلتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ سر پہ یہ کندے پہ آکے چلتے ہیں حضرت بور ارہا کہتے ہیں کہ ایک دن ہم میں سکھ چاہا صحابہ نے چاہا حسنین کریمین حضور کی نماز کے دوران حضور نماز پڑھتے ہیں یہ دوڑ کے آتے ہیں اور جیسے ہی حضور سلام پھیرتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں جیسے جو نہ وہ بچے نہیں کھیلتے تو کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ آگے بڑے اور انہوں نے حسنین کریمین کو دور کرنا چاہا یعنی یہ سوچ کر کہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی نماز کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اشارہ کر کے فرمائے رہنے دو انہیں اور دوسری بھایت میں نبی نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے فرمائے صحابہ حسنین کو میرے سے دور نہ کرنا انہیں رہنے دو کیا یہ مجھ سے میں علم دیا آکھتی ٹھنڈا کتل دا چین یا حسن یا حسین اور نعرہ لگاؤ یا حسین کی صدا لگاؤ یہ کس نے قانون دے دیا کہ بندہ حسین حسین کرنے سے شیعہ ہوتا ہے بندہ حسن حسن کرنے سے یا علی علی کرنے سے رازی ہوتا ہے رب کی قسم حسن حسین کا پیار بندے کو کامل مومن بنا دیتا ہے بندے کو ولی بنا دیتا ہے کیا کہ میرے نبی کا ہر صحابی حسن سے پیار کرتا ہے میرے نبی کا ہر صحابی حسین سے پیار کرتا ہے میرے نبی کا ہر صحابی علی سے پیار کرتا ہے اور صرف پیار ہی نہیں کرتا علی کو کہتا ہے علی تم میرے مولا ہو حضرت عمر نے جب میرے نبی نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا اس بختبہ امسائتہ مولا یا مولا کل مولا نارے حیدری نارے حیدری تو میں نے کیا بات کی کس جملے کو آپ کا تک دینا جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے اور ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے یہ کون سا علی بیت کا پیار ہے کہ بندہ یہ کفر بکھے کہ جی جبریل آیا تو علی کے پاس تھا بھول کے نبی کے پاس چلا گیا خدا کی عزت کی قسم ہے لوگو میرے مصطفیٰ جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی غیر نبی نہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ نبی کی ذات سے افضل ہو سکتا ہے مجھا بولیے اس لیے علی علی ہے نبی نبی ہے علی میرے نبی کا ویر ہے علی میرے نبی کا دھامات ہے علی میرے نبی کا صحابی ہے علی میرے نبی کا چچا ذات ہے علی میرے نبی کی امت کے ولیوں کا سرطور ہے اس لیے علی کو ہم علی کر کے مانتے ہیں نبی کو ہم نبی کر کے مانتے ہیں تو بات دور چلی گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر صحابی کو بھی مانتے ہیں تو کس کی وجہ سے اے آہستہ بول لے ہو یار کس کی وجہ سے اور ہم آلِ بیت کے ہر فرد کو بھی مانتے ہیں تو کس کی وجہ سے ہاں مہربانی کرے ہو تو جب صحابہ کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں تو پیروں کو ہم کس کی وجہ سے مانتے ہیں یہ الٹا کام چھوڑو کہ نبی کو پیر کی وجہ سے ماننے لگو نبی کو مولوی کی وجہ سے ماننے لگ جاؤ نبی کو مرشد سائن کی وجہ سے ماننے لگو نہیں مرشد کو نبی کی وجہ سے مانو استاد اور پیر کو نبی کی وجہ سے مانو کہ یار یہ مجھے سونے نبی کی سونی باتیں بتاتا ہے اس لئے ہم اسے پیار کریں اور اس کا رشتے کا مقصفت اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب پیر سائن نے نبی کو چھوڑا خود چھوڑ جائے گا استاد نے نبی کو نبی کی بیٹی کو چھوڑا خود چھوڑ جائے گا استاد نے نبی کی آل کو چھوڑا خود تفاہ ہو جائے گا استاد نے حضور کے صحابہ کو چھوڑا خود دفاع ہو جائے گا ہمارا مشن یہی ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم اپنی محبتوں کی بیلڈنگ کھڑی کریں محبت رسول کی بنیاد اسی لیے تو پھر ہمارے جلسوں میں یہی صلاح لگتی ہے کہ نبی جی ہمارے بڑی شان وادے بولو 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 نبی جی ہمارے بڑی شان وادے لگاتے نعرہ یہ ایمان وادے نبی جی ہمارے بڑی شان وادے سوالاک نبیوں کے مجمع کو میرے رب نے سوالاک کموں بیش نبیوں کے روحوں کے مجمع کو میرے رب نے وعدہ لیا ان سے اور فرمایا اوہ نبی ہو میں تمہیں کتاب دوں گا حکمت دوں گا حکمت دوں گا پھر شانوں والا رسول بیجوں گا مجھ سے وعدہ کرو لطومن نبی ولا تنسرن نا تم میں سے ہر ایک نے میرے شانوں والے رسول پر ایمان بھی لانا ہے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اس کے دین کی خدمت بھی کرنی ہے اکرر تم کیا تمہیں اس بات کے قرار ہے قالو اکرر نہ سارے مل کے کہنے لگے رب ہمیں اس بات کا اقرار ہے قَالَ فَشْعَدُوا وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ ربِ قدیل نے فرمایا نبیوں پیغمبروں رسولوں تم بھی گوا رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں لیکن جو میں سمجھانے کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے وہ جملہ کیا ہے فَمَنْ تَوَاللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ وَمُلْ فَاسِقُونَ میرا رب نبیوں سے کہتا ہے اتنے بڑے نبی مرد زندہ کرنے والے عیسیٰ بھی ہیں اللہ کے لادل خلیب جنابی برائیم بھی ہیں دور پہ کلام کرنے والے جنابِ موسیٰ بھی ہیں حسینوں کے سردار جنابِ یوسف بھی ہیں جنابِ یاقوب و ایدانی آلو جنابِ حضرتِ شعیب و سلمان اللہ کے لادلے سارے نبی ہیں اللہ اتنے بڑے نبیوں سے فرماتا ہے اوہ نبیوں تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے مو پھیر لیا فَوْلَائِكُمْ الْفَاسِقُونَ وہ فَاسِقُونَ میں سے ہو جائے گا ادراہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کے اس جملے کی یہرائی کو سوچیں اللہ نبیوں کو کہتا ہے تو سمجھو بھی اگر میرے محمد تو کوئی دور ہو گیا سوچیں تھوڑی دیرے کے لیے سوچ لیے آپ میں لوگ یہ دنہ تیرے بستے میں فرانے اچھا کرتے ہیں کائنات بنانے والا اللہ جس نے اس دردی پہ سوالاک نبیوں کو رشد و ہنایت انسانی کے لیے روانہ کیا اللہ ان نبیوں سے کہتا ہے تو اسی بہن پیارے ہو بہن سوڑے ہو بڑی انشانہ والے ہو اگر بیل فرض تو سامجھو بھی کوئی میرے محمد تو دور چلا گیا یہ اتنا بڑا جملہ ہے آپ کو اتنا تو عربی ترجمہ میں اس کو بار بار ترجمہ نہیں کرتا بولا آئے کہوں الفاسقون نبیات تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی اب ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھے مجھے بتائے اور سمجھائے اور سوچے میرا نبی کتنا بڑا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اپنا سوچو سارہ نبی کتنا بڑا ہے سارہ نبی کتنا بڑا ہے تو پھر اتنا بڑا نبی ہے جس کے لیے اللہ کہتے ہیں نبیو اگر تم نے بھی میرے محمد کو چھوڑ دیا میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا تو میرا مشہور جملہ جو پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا فقیر کے بولے ہوئے کئی جملے ان کو لوگوں نے کاپی بھی کیا اور اس کو آگے پھیلایا اور بڑے جوش و جذبے سے بولا تو میرا مشہور جملہ اوے جب اللہ کے سوال آخر نبی اگر میرے نبی کو چھوڑ دیں ان کی نبوت کا سکا نہیں جل سکتا تو کسی فڈے ملہ کی علم کا یا کسی پیر کی روحانیت کا سلسلہ میرے نبی کو چھوڑ کے کیسے جل سکتا ہے یہ وہ بجائے عمال سنت پر جمع جو سکول افتارٹ رکھتے ہیں ہم اپنے جلسوں میں مرکزی فوکس زہرہ کے بابا کو رکھتے ہیں ہم انہیں کی یزمت کی بات کرتے ہیں ہم ان کی صورت کی بات کرتے ہیں ہم ان کی صورت کی بات کرتے ہیں ہم ان کے عشق کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نو پھڑ لے وہ کیوں جڑا حضور نل ہو گیا خود رب نل جڑ جاوے گا اسی لیے تو پھر ہم نے یہ کہنائے اور کہتے رہیں گے کہ جسے مل گیا کملی والے کلام اسے دو جہاں کا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ٹھکا نہ ملا ہے عزانیں تیرے جاو نمازیں پڑے جاو شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاو عزانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے میں نے یہ جو کہہ پنجتن کا گھرانہ ملا ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ میرے نبی کی بات ہے میرے نبی نے فرمایا منصف نبین الرکنبل مقام جس شخص نے ساری زندگی سارا دن عجرِ اسمت مقام ابراہین کے درمیحان دن گزارا دن کو روزہ رکھا ساری رات عبادت کرتا رکھا سم ملقی اللہ پھر وہ مر گیا اللہ کی خدمت میں بارکاہ میں گیا وہاں مبغز اللہ احل بیعت محمد اس کے دل میں ذرہ برابر بھی میری آل کا بغض تھا ادخل غلہ النعرہ اس کی نمازیں روزے موہ پہ مارے جائیں گے اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا اس لیے یہ حقیقت کی بات ہے یہ کوئی صرف شائر کا شہر نہیں ہے کیا عزانِ اسی کی نمازیں اسی کی عزانِ ماشاءاللہ ہر طرف چھتیں بھی پری ہوئی یہ کلیاں سڑکیں ساری آر گڑی بھی بلہ کی سرزمین یہ عشقہ نے رسول پر تنگ ہو گئی ہے یہ اپنے دامن کی وستیں کھو بیٹھی ہے اے یہ کسرت والے نبی کی کسرتوں کے رنگ ہیں والاللہ آخرتو خیر اللہ کا منال اولا کی جلوہ گری ہے دے ہاتھ چاہو لہرہو دے سارے چمکے کے دو عزانِ اسی کی نمازیں اسی کی بولو عزانِ اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا کرانا ملا ہے بس میرے دوستو یہ بات کلیر ہو گئی اللہ کی توحید پہ سننی کا ایمان نبیوں کی نبوت و رسالت پہ سننی کا ایمان اور پھر ہمارا کی دائے رسالت تب مکمل ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی سب نبیوں کا سردار بھی ہے سب نبیوں کا امام بھی ہے اور خاتم نبیین بھی ہے اس لیے ہماری میفنوں میں یہ نعرے لگتے گے تاجدار ختم نبوت ہولے ہم بولے ہولے ہم بولے ہولے ہم بولے دویہت چاہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عمالِ سنت و جماعتیں ہمارا یہ عقیدہِ اللہ کے سارے نبی بھائی میں جوڑ رہا ہوں نا جملے آگے اللہ کے سارے نبی سچے سچے آدھا سردار زہرہ دا بابا سچوں کا سردار تو اس ہی اندھے کہن دے ہو جی کہ زہرہ دا بابا کیوں کہن دے ہو تو مرئی یہ گل سنو اگر اس ہی کہن دے ہیں تو انہوں پریشانی کے اگر جنہیں حضور کی اور اولادیں بھی تو ہیں انہوں کا نام لیں عمران خانہ صرف قاسم دا بابا کیوں کہن دے ہو بولو نا اگر جی جو ذرا اس نو لیڈ لے وہ آپ اس دنہ اکثر لے اندر ہیں دے میرے بیٹے قاسم نہیں ہیں فرما اچھا بلو اولاد دے میرے نبی دی ساری ہے اسی سنیاں اسی نبی دیں بیٹے ہیں دو ہی قربان ہونا تبھی قربان تے سرکار دیاں چوان شہزادیاں تبھی قربان اے اور نے راب سے نگرے نبی دیاں بیٹیاں دے انکار کرنا ہے ہمارا کی دے نبی کی چار بیٹیاں آج جا کے آپ کو سبحان اللہ یہ صحابہ صحابہ کی صدائیں لگانے والے جو پیغام آپ لوگ دس کالوں میں نہیں دے سکتے فقیر نبی کی آل و صحابہ کی بابت وہ پیغام ایک گھنٹے میں دے کے چلا جاتا ہے توجہ ہے سب کی میرے نبی کی بیٹیاں کتنی کوئی بات نہیں کتنی بیٹیاں چار بیٹیاں پر چاروں بیٹیاں سونی ہیں پیاری ہیں شانوالی ہیں نبی کے دگر کے ٹکڑیں پر زہرہ کسانی کوئی نہیں ہے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ ساری نبی کی بیٹیوں کی بھی سردار ہے حتیٰ کہ نبی کی خود حدیث ہے جیسے صحابہ سارے زندہ باد ہیں پر سارے صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے ام مسکرانے چہرین الحددوں میں چاہ گیا سبحان اللہ صحابہ سارے زندہ باد ہیں پر میرے نبی کے سارے صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں ہے ہاں اور یہ میں نہیں کہتا یہ خود نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں تو جس طرح نبی کی حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں اس طرح نبی کی حدیثیں یہ بھی بتاتی ہیں حضور کی پوری امت نہیں پوری کائنات کی عورتوں میں سیدہ زہرہ کے مقابلے کی کوئی عورت نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں زہرہ کا بابا یعنی وہ میرا نبی کہ جس کی بیٹی جناب آدم سے لے کے صبح قیامت تک آنے والی تمام خواتیر تمام آل ایمان تمام جنتی عورتوں کی ملکہ ہے شہزادی ہے سرطار کی ہے تے پھر دیل کر دے نا اے گڑی بھی بلا لے ہو اے نبی دی تیرانی دا ذکر کی دا جاوے نا اے نبی دی تیرانی دا ذکر ہوئے تے ڈنکے دی چوٹتے ہوئے تے یقین کرو جتنا مرضی کوئی رولا پاوے انیب قریشی علی علی پھر بھی نہیں چھڑنانجے گرامی المرتبت حاضرین میرا پیغام اپنے پلے باندھ لو نبی کا ہر صحابی جنتی ہاتھ جا کے آقا سوہاں وچب لو حزید شہید بابیں جنتی مندیں حزید سعیدہ جنتی مندیں جڑے آلت ایمان چے دنیا تو جہان علیہ آل ایمان نے من قال اللہ علیہ اللہ فدغل الجنہ نبی کی حدیث ہے حضور کہتے ہیں جل اللہ علیہ پڑھ دے ہو یہاں اسے کلمے تھے مر گیا وہ جنتی ہے میرے استاد اکرامی فرماتے ہیں اسیوی جنتیاں اپیر وی جنتی نے علماء بھی جنتی نے آفز وی ایوی جنتی نے قدر کرو علماء کی قدر کرو آسادزہ کی قدر کرو حفاظ کی اپنے بچے صبح اٹھ دے نے جناب علوے پراتھیانا ناشتے کی دے دے اڑی ساری نخریتے تخریتے جن کنگرینی ہیں اے پیشی دی اے پڑ کے آئے تے راتیں ہنج ستے انہاں دا مقابلہ انہاں نل کرواندے اور جنہاں صبح اٹھ دے نے اللہ دا قرآن کھول کے بیٹھ دے اور آتنے سو دے نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سو دے نے حفاظوں کا مقابلہ نہ کرو اور کوشش کرو سبھان اللہ اللہ نہیں جس جانہیں دا پروگرام بڑا ہے میں ہولیاں کیسا ہوں وہ بھی پھر ہولیاں ہی آکھے جی پروگرام ہے ہولیاں ہکسی کیسے بولوگے یہ تو علماء کرام کا مزاج ہے نا جیسے چاہمان جنتا ہی تکا مار دے جیسے چاہمان دوزک چیے کی منٹ لگ دے حید کو مچھا کر دیں ہم داری ملنے لیں بڑا عشقی رسول بننا ہے تیری داری کوئی نہیں تیرا عشق ششک ختم پر میرے اسانتہ میرے سیدی حضور کے بلا پیر سید حسین الدین شاہ سائے اللہ ان کا سایت آدھے رہا سنت کے سروں پہ سلامت رکھے وہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا کسی کو عشق رسول کے تانہ نہ دو باقی جو مرضی کرو پر کسی کو یہ نہ کو تیرا عشق نہیں کیا پتہ تم نے تو عشق رکھو گا داریاں پگڑیاں لوٹیاں مسلحانا رکھے ہیں جس تھی داری لمحی ہیں تو بڑا عشق رسول ہے جس تھی پگڑی ہے جس تھی ماماں تبوں بڑا عشق رسول ہے لیکن فرمایا پتر کیا پتہ جسے تم عشق سے خالی سمجھتے ہو وہ اتنا بڑا عاشق ہو کہ تم خراتے مار کے رات کو سو رہے ہو اور وہ جاگ جا کر ظاہرہ کے بابا کے عشق میں آف ہوا میں نے ایسے ایسے یونیورسٹی کے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ تیس تیس مرتبہ میرے نبی نے ان کو بھی زیارتیں کروائی ایک نوجمان مجھے اس کے ساتھ والوں اس نے تو نہیں اس کے ساتھ والوں نے بتایا نے کہا حضور یہ وہ بندہ ہے کہ جو ایک دن میں پانچ ہزار بار دروش شریف پڑتا ہے کلین شیف چھٹا اور اس کی میں نے برکت دیکھی ایک دبا ایک بچے کا مسئلہ تھا شدید تکلیب اس کو تو مجھے معلوم تھا کہ یہ بچہ دروش شریف کی کسرت کرتا ہے تو میں نے اسے کہا بیٹا درہ یہ دم کر کہتا ہے حضور نہیں ہم آپ کے سامنے کیا میں نے کہا نہیں میں تجھے کہتا ہوں درہ یہ پانی دم کر کے دے وہ رو پڑا اس کی آنسو آگئے اس نے آنکھیں بند کی دروش شریف پڑا دم کیا خدا کی قسم اس لیے کسی کو عشقی رسول کا تانہ نہ دو ساڑھا تا دیل کر دے نا اے پلیس علیہ کہتا کو جیئے نا یہ داریاں منی یوں اے سوٹے چاہے تو پنٹا چاہی ہیں تجھے کیا پتا کیا پتا ان میں کوئی آشقی رسول کھون کوئی شاک کے کیا ممتاز قادری پلیس علیہ نا انسی بندے دے پتلو خبردار کہ کسی کو عشقی رسول کا تانہ دو داڑیوں کے سائز دیکھ کے عشق نہ بانٹو نہ مدرسے کے بندگوں کی بنیاد پر کسی کو جنت کے سیٹیفیکیٹ دو لیکن ہم کہتے ہیں حضور کے کلمے پر ہماری موت ہوگی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے بس جس تا دل کر دیتے پھر صبحان اللہ کیا میں اگلا جملت آنگیسا ہے انشاءاللہ آئے حیمد آگیا انشاءاللہ ہم کہاں جائیں گے بھولو بھولو جنت میں جائیں گے اور میرے استاد اکرامی فرماتے ہیں پتر ازم ہی جنت جانے ہیں سابیاں ہی جنت جانے ہیں فرق کے ہویا انہاں جنتیاں ہی تھے ازمی فرمائے بیٹا فرق ہے ہم جائیں گے جنت میں تو ہم ساج جائیں گے کیا ہوگا ہم ساج جائیں گے ہم پر نور ہو جائیں گے ہم بھارونک ہو جائیں گے اور جنت ہی جنت میں جائے گا اس کا حسن پتہ کتن ہوگا جنت کے اندر کوئی سورت چاند ستارے روشنی کوئی چلاک شراغ نہیں ہوگی جنتیوں کے چیروں سے جنت میں روشنی ہوگی اتنے سونے ہو جائیں گے عام جنتی جنت میں بیٹا ہم جنت میں جائیں گے جنت ہمیں سجائے گی خدا کا باستہ اس جملے کو میرے استاد کے جملے کو نیچے نہیں گرنے دینا ہے اس کا سباقت اور استقبال کرنا ہے سبحان اللہ کی صدای دل نباس کے ساتھ بیٹا ہم جنت میں جائیں گے ہم سج جائے گے جنت ہمیں سجائے گی عام میں اور صحابہ کے جنتی ہونے میں فرق یہ ہے ہم جائیں گے جنت ہمیں سجائے گی صحابہ جائیں گے جنت ان کے جانے سے سج جائے گی شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ آلِ بیٹ شانِ آلِ بیٹ تبجھو ہے سب کی بھائی بول یہ سب کی تبجھو ہے الحمدللہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا جنت میں صحابہ بھی جائیں گے اور جنت میں ہم بھی جائیں گے پر ہمارے جانے اور ان کے جانے میں فرق ہے صحابہ جائیں گے جنت ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے ہم جنت کی طرف میں جنت ان کی طرف میں اس لیے میرے دوستو ہر سنی کا یہ عقیدہ نبید سارے صحابی جنتی اولیاں بولے ہمزہ کوئی نہیں آیا اتنے زورنال جنتی آکھو جتوانٹی آواز ادھروں گلگت تر جاوے ادھروں مظفر آباد تر جاوے جنہوں سمجھائیے وہ بولو صحابہ تو حضور کی نسب سے پاک ہو گئے خلفائے راشدین پاک ہو گئے جو ان کو بھونکا وہ نہ پاک ہو گئے مظفر آباد کے اندر جو خلفائے راشدین کی بیعدبی اور توہین کی گئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں سارے ہاتھ اٹھا کی اس کی مضمت کرو ہم اس کی کیا کرتے ہیں بولیے ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صحابہ کے نوکر زندہ ہیں ابھی مرے نہیں ہیں خبردار گستحانِ صحابہ یہ دندناتے نہ پھریں کہ انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے ہم تو اپنے ملک کو دیکھتے ہیں ریاست کی ایجنسیوں کو دیکھتے ہیں ہم ملک کی ادھاروں کو دیکھتے ہیں ورنہ اللہ دی قسم سارے سنی مل کے خوب کرننا تو ایک کتے اٹھ کے جناب دریائے نیلم ویٹ وار جاؤ لگاو اب صدا تاج کے انہوں پتہ لگے کہ سنی مرے ہوگے نہیں ہیں سنی زندہ ہیں صحابہ کی عظمتوں کو یہ کتے بھونکر گھٹا نہیں سکتے صحابہ کی شانِ قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی شانِ حضور نے بیان کی صحابہ کی شانِ میرے نبی نے بیان کی ہے اس لیے صحابہ پہ کوئی فرق ہے نہیں پڑتا پر سنی میں انہوں مولویاں بھی پوچھنا چاہنا کسی سنی سعیل اقیدہ سے لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو تسیم بان بان کرنیا جو میں پڑھان دے ہو جس ویلے کوئی کتا صدہ صدہ صحابہ پہنکے اتھے دوسرہ سب سنگنگر ہے تم لوگوں کو میرے خیال میں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ ساری گیم کیا کھیلی جا رہی ہے ہمیں معلوم ہے یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں ہنسی ایڈے لوننے تھے نہیں ہیں داردو ہور تے پھکیاں آجی پیڑاں ہور تے پھکیاں پیڑاں پتنے گڑیاں نے اے قریشی یلی یلی بھون کرنے ہیں ابضفر آباد آکے بھی کرنے ہیں کشمیر بھی کرنے ہیں کراچی بھی کرنے ہیں گری بھی کرنے ہیں ابضباد بھی کرنے ہیں اتھے بھی کرنے ہیں حضور کی پرگوچ کریں ہو کہ قسم چکے کہیے آقاں مردیاں مر جاساں نہ تواڑی آن دے دکر چھوڑنے ہیں نہ تواڑی آن دے دکر چھوڑنے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرہ ایری سالن نعرہ ایری سالن قریشی تیرے جانے سالن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی ایک کلیاں کلیاں جل کے اپنے مولی صاحب ہم پچھو مولی صاحب قریشی صاحب دے بارے بھی تے انہیں دی وزاعت تو باد ہوئے بھی تو سنڈان ڈام چاہی سی او جڑے کتے ستے ستے سا فاپ ہوں کے جنہیں چوکنچ کھلو کے انہیں دے پتلے ساڑے جنہوں نے نعرے لگائے انہیں پہ لان دیکھی انہیں دے باری توڑی بولتی بان دے کہ ان پر چوند ہے زمان سیفی تجھے سلام ہو خدا دی قسم جرہ تلہ بند ہیں اور ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ میں کوئی قوم قبیلے دیکھ کے ہم کسی کو سلوٹ نہیں مارتے ہم تو کردار دیکھ کے سلوٹ مارتے ہیں ہم تو حضور کا عشق دیکھ کے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں ایک بندہ جمعہو سن جمعہو بھائی باقی کتے ہو آخی جی مل دے آٹے دے توڑے مل دے نہ مدرسے ہم اس واسطے ہسی نہ بولنے نا نا یہی تی رول ہے نا پھر قریشی صاحب نہ لگ ہم تو خدا کی قسم رب نے جرہ تیوی ہے لائیو تیوی چینلوں پہ چاک اٹھا کے مار دیتے ہیں کیا پوچھو اپنے بڑوں سے پوچھو بالخصوص یہ گڑی بھی بلو اور مضافعات کے وہ لونڈے لپڑے وہ اپنے بڑوں سے پوچھیں کراچی فون کر کے کہ وہ تو صبح صبح قریشی کو فون کر رہے ہیں قریشی صاحب تسی ساڑھے کول ہو اسی دوڑیاں جتیاں چک کے سیرانتے رکھا آج تسیوی تیوی تے کم پائے پتہ کم کے بھی ایسی ایک گستاخ صحابہ کو بھونکا ہم نے روکا جب نہیں رکا تھڑل کر کے تھپڑ لگا پتا لگ گیا کہ آشکان صحابہ بھی زندہ ہے مجھے فون آئے اور میں ان بڑے لیڈروں سے کراچی والوں سے بھی کہتا ہوں ان اپنے لونڈے لپاڑوں کو بتا ہوا تھا حنیف قریشی کون ہے کہاں جا جا کر ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور نامو اس کا پیرا دی ہے لیکن ہم نے کسی کے لیے نہیں ہم نے اپنی آقبت کے لیے کیا ہے اور خدا کی قسم ہماری گردن پہ خنجر ہو ہماری سینے کی طرف بریس تیار ہو ہم نے مسکر آکے اور لوگوں نے عزمایا ہوا ہے بم تماکے بھی ہوئے ہیں فائرنگیں بھی ہوئی ہیں گاریاں تباہ کی ہیں سب کچھ کر دیئے پر قریشی جڑی غلب پہلے آنکر نسی آج ہوئی کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے تو جملے کہے ہوئے ہیں میں مر بھی جاسا میرے جنازے میں جو بھی علی علی دیا باز آسا ہمارے جنازے کے جلوس میں بھی نعرہ حیدری گجوچ کے لگے گا علی علی گجوچ کے ہوگا زہرہ کے بچوں کے نعرے گجوچ کے لگیں گے کہ میرے میں کے میریاں نشنا بھی کیسن سیدان دیا جتیم ہی ساڑے سیر دا تاج ہیدر 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 ہر اس عالم دین کو سلوٹ جو نبی کی آل نبی کی صحابہ اور بالخصوص حضور کی عزت اور ناموش کے لیے پیرے داری کر رہا ہے آج کا یظیم و شان اجتماع شباب اسلامی پاکستان کے زیر انتظام اس پورے علاقوں کے سننی سننی تنظیمات سننی افراد میلادی درود خان ناد خان آشکان رسول یہ تشریف لائے ہیں اور سید زیا حسین شاہ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی ساری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں نبی کی عزمتوں کے ڈنکے یوں ہی بجھتے رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ جس جگہ پر یہ اعتماع ہو رہا ہے وہ سنی خان صاحبوں یا دوسرے جو خان برادرانوں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے ان کی آقبت کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اتھے ہی جناب سیاسی جلسے بھی تو ہوتے ہو گئے اور بھی ہوتے ہیں پر یہ جگہ بھی آج لشک کر رہی ہوگی کہ اج میرے اتھے نبی دے آشک ہوئے کہ نبی نبی کر رہے ہیں علی علی کر رہے ہیں نعرہ رسالہ آواز آنی چاہیے نعرہ رسالہ پھر واپس آتے ہیں ہم سنی ہیں سنی کون جو نبی کی ختم نبوت کو مانے ہیں سنی کون جو نبی کے صحابہ کو جنتی مانے ہیں آہستہ بول لے ہو تو کیا کیا لے کے جا رہے ہوا نبی کے سارے صحابہ آہستہ بول لے ہو بابا نبی کے سارے صحابہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نبی کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے پر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے دی گلنا سچین دسنی ہیں چاہیے دی ہیں خود ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی کو قیامت والے دینی یہ مشن اور یہ منصب دیا جائے گا وہ جس جس کو مور لگا کر اجازت دے گا وہی جنت میں جائے گا جڑے آہستہ بولے ہو پھر نا مست میں کی بولایا آہ اسی جنت جان والے انہوں بھی زندہ بات کہنے لے لو جنت پہ جانے لے انہوں بھی زندہ بات کہنے لے لو ہم جنت جانے والوں کو بھی زندہ بات کہنے والے ہیں ہم جنت میں بھیجنے والوں کو بھی زندہ بات کہنے والے ہیں ہم آل نبی کے بھی غلام ہیں ہم صحابہ نبی کے بھی غلام ہیں اس لیے میرے دوستوں میں جملہ کہہ رہا تھا سنی وہ جو نبی کے سارے صحابہ کا عدب کرے اور سنی وہ جو نبی کی آلِ بیت کی طہارت پہ بھی یقین رکھے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کی آلِ بیت کو یو تحیرہ کم تحیرہ کی سند دے کر پاک کر دی آئے کیسا پاک کی آئے یہ اتنے پاک ہو گئے ہیں کہ خطائیں ان کے قریب نہیں آتیں یہ خطاؤں کے قریب نہیں جاتے صبح اللہ کی آواز آجائے یہ اتنے پاک ہیں یہ کومیں یہ زہرہیں یہ علیہیں یہ حسن ہیں یہ حسین ہیں یہ میرے نبی کے گھر والے گئے یہ میرے نبی کی آلِ بیتیں میرا رب کہتا ہے اِنَّ مَحَا يُرِيدُ اللَّهُ نَيُدْغِبَا عَنْكُمْ عَرِجِسَا اَحْلَ الْبَیْتِي وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَهُ یہ تطہیر والے مہوں نے اشرف علی بخانوی صاحب نے لکھا امامِ آلِ سُمَّتْ امام احمد رضا فادِ بریلوی نے لکھا تفسیرِ سالوی میں موجود تفسیرِ درِ منصور میں موجود تفسیرِ مدارک میں موجود تبرانی عوزت میں موجود تبرانی کبیر میں موجود تبرانی صغیر میں موجود مسندِ احمد میں ہمبر میں موجود ہے مسلم شریف میں موجود نسائی میں موجود ترمضی میں موجود دو سو سے زیادہ آلِ سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے یہ آیت کب اتری جب میرے نبی نے چار ہستیوں کو بولایا علی، زہرہ، حسن، حسین ان پر اپنی چادر رکھی اور چادر اس طرح رکھی کہ آدھی ان پر آدھی حضور پر پھر حضور کے ہاتھ اٹھے اللہم آولائی اہل بیتی فطہیرہم تطہیرہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں انہیں پاک کر دے قرآن کی آیت آگئی انما یرید اللہ لے یزہبا انکم الرجس اہل الوید ویتہرکم تطہیرہ سنی کون سنی وہ جو صحابہ کو جنتی مانے سنی وہ جو نبی کی آل کو پاک مانے نبی کی آل کتنی پاک ہے اللہ کہتے ہیں میں تو سن اتنا پاک کیتے ہیں جتنا پاک و کرنے دو حق اس کی شرم ساید کی تفسیر میں امام ابن حجر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی آل کو اتنا پاک کر دیا ہے کہ وہموں خیال میں گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں عقیدے میں اتنے پاک ہیں کہ غلط خیال بھی نہیں آتا عمل میں اتنے پاک ہیں کہ کسی گناہ کے قریب یہ نہیں جاتے کوئی گناہ ان کے قریب نہیں جاتے تو یہ ہوتا ہے سنی اور سنی وہ جو اللہ کے ولیوں کی عظمتوں کو مانے سنی وہ جو نبی پاک کی آل بیت کا عدب کرتے ہوئے سادات کا عدب کرے اور اس میں تمام مسالک کی علماء یہ متفق ہیں میں نے کیا نفس بولا تمام مسالک کی علماء متفق ہیں سنیوں دیوبندیوں باقی تمام مسالک کی علماء اس بات پر بالکل متفق اور اگری ہیں کہ جن لوگوں کی رگوں میں حضور کا خون ہے یعنی جو سادات ہیں سیل اقیدہ سادات کا رتب اور مقام آم لوگوں پر زیادہ ہاتھ اٹھاں کے بولے سبحان اللہ میں نے آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کیے اب میں آگے بڑھتا ہوں جو میں نے آیت پڑھئے میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے لگت جاکم رسولم من انفسکم البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانو والے رسول تم میں سے آئے من انفسکم تم میں سے کس میں سے تم میں سے تم میں سے آیا کیا مطلب ہے لباس بشری پین کے آیا اور ایک بات جمل آپ نے پلے بان کے جو اقیدے کا مسئلہ ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جو کہہ کہ نبی بشر نہیں ہوتا جو شخص نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے ہمارا فرق ہے فرق یہ کہ ہم کہتے ہیں نبی بشر ہوتا ہے پر ہم جیسے بشر نہیں ہوتا نبی افضل البشر ہوتا ہے سبحان اللہ کی اواز نبی کون ہوتے بولیے نبی افضل البشر ہوتا ہے نبی نورانی بشر ہوتا ہے نبی کی بشریت بشریت کی محرات ہے اور نبی کی نورانیت نورانیت کی محرات ہے اور اس کا صحیح منظر اگر دیکھنا ہو تو یوں دیکھو کہ میرے مصطفیٰ جب میراج کی رات آسمانوں پر گئے تو ان کا مقام بشریت یہ ہے کہ بشریت کی میراج نبوت ہوتی ہے نبی ہوتے ہیں سارے کے سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں میرا نبی آگے کھڑا ہے بتا دیا میرے مصطفیٰ کی امامت نے کہ میں بشر ہی نہیں افضل البشر ہوں اور جب آسمانوں پر گئے کہ جہاں نوریوں کا سردار نیچے دیکھ رہا ہے اور میرے حضور آگے جا رہے ہیں یہ چوتھے آسمان پر جا کر آتھ لہرہ کر کہتا ہے حضور میں آگے ایک کہتا ہے میں نہیں جا سکتا اور کوئی ساتھویں آسمان پر جا کر کوئی صدرہ پر جا کر رک جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں آپ بتائیے وہ جو سواناک پیشے کھڑے تھے یہ کون ہے یہ بشریت کی میراج ہے میرے نبی آگے ہے پتا چلا وہ افضل البشر ہے اور وہ جو فرشتے ہیں نورانیت کی میراج ہے ان کا جو سردار ہے وہ ساتھویں آسمان پر جا کر رک گیا ہے وہ صدرہ پر جا کر رک گیا ہے میرے نبی اس سے بھی آگے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے جہاں مقام مقام نہیں ہے جہاں جیت جیت نہیں ہے جہاں رائٹ لیف کا کوئی تصور نہیں ہے میرے نبی وہاں جا رہا ہے جہاں اور کوئی گیا نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ میرے نبی کی نورانیت کی میراج ہے تو پھر سن ہم نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں نبی کو کیسا بشر مانتے ہیں افضلل بشر مانتے ہیں پلیز بسم اللہ نبی کو کیسا بشر مانتے ہیں افضلل بشر بے مثال بشر نورانی بشر کیا مطلب آنکھیں ہماری بھی ہیں آنکھیں نبی کی بھی ہوتی ہیں کان ہمارے بھی ہیں کان نبی کے بھی ہوتے ہیں ہاتھ ہمارے بھی ہیں ہاتھ نبی کے بھی ہیں انگلی ہماری بھی ہے انگلی نبی کے بھی ہے دل ہمارا بھی ہے دل نبی کا بھی ہے پر فرق کیا ہے میری تیری آنکھیں ہندھیرے میں نہیں دیکھتی میری تیری آنکھیں پیڑ کے پیچھے نہیں دیکھتی میری تیری آنکھیں ایک کپڑے کا پردہ جائے اس کے پیچھے نہیں دیکھتی میری تیری آنکھیں مستقبل میں نہیں دیکھتی میری تیری آنکھیں ماضی میں نہیں دیکھتی اور نبی کون ہے جس کی آنکھیں جیسے دن کی اجانے میں دیکھتی ہیں ویسے رات کی تاریخی میں دیکھتی ہیں جس کی آنکھیں جس طرح روشنی میں دیکھتی ہیں ویسے اندھیرے میں دیکھتی ہیں نبی کی آنکھیں وہ ہیں جو آگے بھی دیکھتی ہیں پیڑ کے پیچھے بھی دیکھتی ہیں اور نبی کی نگاہوں کا کمال کیا ہے وہ کھڑے ہو کر زمینوں پہ آسمانوں کو دیکھتی ہیں وہ کھڑے ہو کے زمینوں پہ جنتوں میں دیکھتی ہیں وہ نبی کی آنکھیں دلوں کے یہ کپڑے کا پردہ تو شہی کوئی نہیں ہے نبی کی آنکھیں دلوں کے پردے کے اندر بھی دیکھتے ہیں اس لیے نبی بشر ہے آنکھیں ہیں پر ہم جیسی نہیں ہیں نبی کے کان ہے پر ہم جیسے نہیں میرے حضور کے صحابہ کھڑے ہیں میرے نبی فرق صاحبِ لولاک نے اچانک چونک کے اوپر دیکھا یا نبی اللہ کیا ہوا فرمایا آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنیں سب کی توجہ ہوئے وہ کان جو صدیوں پہ لے آسمان کے بوئے کی چینچیں اور بوئے کھولے تھے کڑکر آٹھ تو چینچیںوں دی نا اوے آواز سنتے ہیں آٹھ سنتے ہیں وہ کان جو آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز کو سن سکتے ہیں آسمان کتے ہیں آپ کی میرمنٹ میں آپ کی میلوں میں اور کلومیٹروں میں نہیں آتے ہیں تو ذرا ایمان سے بتاؤ وہ جو آسمانوں کے دروازوں کی کھلنے کی چینچی کی آواز کو سن سکتے ہیں وہ صدیوں بعد آج یہاں بیٹھے ہوئے امتی کے درود و سلام اور نعرہ رسالت یہاں رسول اللہ کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں اس لیے دوستانِ گرامی ہم نے یہ کہنا ہے ہم نے یہ کہنا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے رہیں گے ہم یہ صدا لگاتے رہیں گے کہ جسے مل گیا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو بھکانہ ملا ہے عزانی دی جاؤ نمازیں پڑی جاؤ شب و روز سجدوں پہ سجدے کی جاؤ سجدے کیے جاؤ عزانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گرانہ ملا ہے جسے پنج تن کا گرانہ ملا ہے میرا شانوبانہ رسول تم میں سے آیا لیکن تم جیسا نہیں ہے یہ جملہ زین میرے تم جیسا نہیں ہے یہ میرا جملہ ہے یہ مت کہنا جی قرآن دا ترجمہ غلط کی تا تم میں سے آیا میں یہ سمجھا رہا ہوں اے ہم میں سے لیکن ہم جیسے نہیں ہیں اور یہاں پر بعض مفسرین نے یہاں احراب کو قراہت کو انفسکم کے بجائے انفسکم پڑھائے جس کا مانا بنتا ہے میرا نبی شانو والا نبی تمہارے نفیس ترین پاکیزت ترین لوگوں میں سے آیا ہے کیا مطلب میرے نبی کی خاندان کی ابا وجداد کی تحارب کو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی ساری مائیں پاک ہیں میرے نبی کی جد کے سارے افراد پاک ہیں خود میرے نبی نے بھی فرمایا لَمْ اَزَلْ اَمْ تَقِلُو مِنْ اَسْلَيْنَا اِلَا رَحَامِتْ تَغِرَابْ میں ہمیشہ ہمیشہ میں ہمیشہ ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماہوں کے رحموں میں منتقل ہوا ہوں اَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتَا میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے میرے نصب جیسا کسی کا نصب نہیں ہے میرے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں ہے وہ نوری نبی وہ شان والا نبی وہ رحمت والا نبی وہ نحمتِ کونین بن کر دنیا میں جب آئے تو ان کا آنا بھی بے مثال ہے ان کی چلوہ گری بہا کمالے بارویں راتے جس رات کی یادوں میں قیامت تک جشن ہوتے رہیں گے نعرے خدا دواستے ہونے جلوسانا کم ختم ہو گئے اختلاف مکے اب میں کیا گل کی تھی اے جلوسانا ہے سنجی بتاؤ صاحبہ نے کتنے جلوس کی ہے تو خدا نے یہ ختم ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ صاحبہ کے نام کے جلوس بھی نکلنے لگ گئے اسی خفا نہیں اسی خوش چشم ماروشن دل ماشاد ہم تو خوش ہیں کیونکہ صدیق ہمارے ہیں فاروق ہمارے ہیں عثمان ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں تو بھئی اب جب بینر اسی طرح جیسے ہمارا پینر ہوتا ہے جلوسوں کے ساتھ اسی طرح کا پینر پر فرق ہے ہمارے پینر پہ نبی لکھا ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں یہ صحابہ کی شان کا جلسہ کیوں جلوس کیوں کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کتنی بڑی شان ہے تو میں نے کہا یار جب وہ غلاموں کے نام کے جلوس یہ عبادت اور سہادت ہے تو پھر جو تاجدار ختم نبوت ہیں ان کے نام کا جلوس عبادت اور سہادت نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ العزیز نبی کے ملاب کے یہ جشن اور جلوس یہ ختم نہیں ہوگے یہ بڑھتے جائیں پہلے جس گاؤں سے دو گاڑیں آتی تھیں یہ پانچ گاڑیں آ رہی ہیں پہلے اگر ہزار بند آتا تھا پانچ ہزار بند آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آل سنت و جماعت اتحاد اور یاد رکھئے ہم یہی آج کے اس اسٹیک پر یہ فقیر یہ دعوت دیکھے جا رہا ہے مجھے نہ دیکھو سید زیاہ حسین شاہ صاحب کو نہ دیکھو آسنانِ آلیہ بٹنگی شریف قبلہ حضور فخر السادات زینت الادقیاء حضرتِ قبلہ پیر سید مرتضی حسین شاہ صاحب تاجدارِ بٹنگی شریف کو نہ دیکھو سید تصور حسین شاہ صاحب کو نہ دیکھو دیگر سادات کو نہ دیکھو علماء کو نہ دیکھو قاز کو دیکھو کہ آخر ہم کرتے کیا ہے ہم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں ہم اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہیں یا ہم زہرہ کے بابا کا ذکر کرتے ہیں ہم تاجدارِ ختمِ نبوفت کا ذکر کرتے ہیں ہم عظمت و شانِ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں ہم کمالاتِ عظمتِ نبوفت کو بیان کرتے ہیں تو بتاؤ پھر نبی سب کا ہے تو جب نبی سب کا تو پھر صاحب مل کے نبی نبی کریں تو مزہ نہ آجائے مزا تب ہے کہ جب ہم مل کے یہ کہہ دیں گے کہ نبی جی ہمارے بول یہ ذرا مل کے کہہ دیجئے نبی جی آرے بڑی شانوالے نبی جی ہمارے بڑی شانوالے آج کے سجتماعے میرے نبی کے جتنے بھی غلام جتنے بھی اشاق آج شریک ہوئے یقین کیجئے کئی وہ ہیں جو بڑے بڑے استاد العلماء ہو کر وہ پیچھے ڈیوڈیاں کر رہے ہیں لوگوں کو پٹھا رہے ہیں انہیں اپنے رتبے کا خیال نہیں ہے وہ اس وقت خدمت کر رہے ہیں میں نے ایک حضرت سے پوچھا حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہنے لگے حضور کے غلاموں کی خدمت کر رہا ہوں حضور کے مہمانوں کو بٹھا رہا ہوں اے میرے نوجوانہ نے شباب اسلامی پاکستان تم بھی سن لو علماء بھی سن لو سید رضا شاہ صاحب سن لو مولانا اشتیاغ پریشی سن لو مولانا یاسر سن لو سید مدر حسین شاہ جی رکمان سے تشریف لائے مولانا زمان سے بھی تشریف فرما مولانا ادریس قریشی بھی یہاں تشریف فرما جناب حضرت محترم مولانا جناب مولانا ساجد اباسی بھی تشریف فرما یہ جتنے علماء مشایخیاں موجود ہیں میں ان کے نام بھول گیا شفیع پاسی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جس جس نے اس محفل کے نقاد میں سالیہ یقیناً میں بھول جاؤں گا نام لکھ کے بیان کرنے کے بوجود کئی نام مجھ سے رہ جائیں گے لیکن یقین کرو جن کے نام کا یہ چلسہ اے نہ وہ بھولیں گے نہ ان کی بارگاہ میں کوئی کمی آئے گی نہیں تمہاری آنے والی حاضری یقین کیجئے یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ لگ چکیے سرکار کی بارگاہ میں بھی لگ چکیے کیونکہ ہمارا یہ آل سنت کا قیدائے ہمارا سنتوں میں یہ کہتے ہیں نبی کو سب پتہ ہوتا ہے کہ امتی کے عامل کر رہا ہے پر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی خود پتہ نہیں ہوندہ اللہ دست دیندہ ہے اور چلو اللہ نے یقین دست دہنہ ہے زیدمر بکر خان پتھان چودری ملک راجہ فلانا فلانا اج نبی جی توڑے جلوس واسطے کر تو نکلیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں میرے نبی کے ذکر کی میں فلیں لکھ دیئے میں کہنا چاہوں گا میرے چھوٹے چھوٹے یہاں بچے بیٹھے ہو طلبہ بیٹھے ہو علماء بیٹھے ہو مشایخ بیٹھے ہو یہاں اچھے بزرگ بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو آؤ سب اختلاف چھوڑو نبی کے نام کے جمع ہو کر یہ صدا عام کریں کہ نبی جی ہمارے بڑی شانواد سید جعفر شاہ صاحب شنکیاری سے تشریف لائے اور بھی جڑے جڑے آئے ہوں میں سارے انہوں نہیں جانتا ماشاءاللہ علماء اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں دوسرے مسلک کے علماء بھی یہاں سننے کے لئے آئے اور میں دل کی کہہ رہا ہیوں سے ڈسٹک مانسیرہ کی جو ڈسٹک انتظامیاں ہیں ڈی سی صاحب ہیں ایس ایس پی صاحب ہیں ایسے چو گڑی بھی بلنا بڑا اچھا انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اچھا کوپریٹیو آدمی ہیں اس ہیوں دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی تکال سنو آزاران بندے ہیں دے مجمع میں جو زور دی میں حفظ چیئے دعا ہوئی یہ کوئی چھوٹا توفہ ہے یہی فرق ہوتا ہے چنگا کام کرو تے لکھاں لوگ دعاں دیں دے تے درجہ کام پٹھا کرو تے لکھاں لوگ گلن کر دیں اور آج کے اس اتنے بڑے اجتماع میں ہم اپنے علاقے کے ڈی ایس پی صاحب اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام آشقان رسول سیدنا حسین شاہ صاحب کی خیادت میں انشاءاللہ یہاں ہمیشہ کے لیے نبی نبی علی علی کرتے رہیں گے اور اس وقت مرد مجاہد ابھی جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے تے میری اقادت ہے میرا جسنا پیار دا تعلق ہوں دے یا جس کے میں سمجھتا ہوں کو بندہ چانگا کام کر رہے ہو بے شک دوسرے مسئلہ کبھی ہو میں اس کو بھی پریشیائٹ کرتا ہوں تے میں کسے کو لوگ ڈردہ چردہ نہیں تھے نہ میں کسے دے مجھے کوئی چاہیے ہوتا ہے جی کہ مجھے کوئی جناب کرے ہم اللہ کے لیے معبت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے لیے ہی دشمنی رکھتے ہیں دوسرے مسئلہ کا بندہ بھی کوئی ہو وہ اچھا کام کرے ہم اس کو بھی پریشیائٹ کرتے ہیں تے بندہ ہوئے آشکِ رسول سیفی صاحب میں نے آپ کو ایک گروپ کے اندر بھی میں نے پریشیائٹ کیا تھا تے میں وہ بندہ کے ازارہ بڑے بڑے کام ہوں ہوں تھے میں نہیں بولتا پر میں نے اس گروپ میں صرف آپ کو بھی علماء کے گروپ میں پریشیائٹ کیا تھا اور آج اس اجتماع میں اور اپریشیائشن بنتی ہے ظالموں حضور دے صحبتِ تبرے ہوں ہوں دیسی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے میں جلا ہوں اندر سے میں اس وقت ماحول چکے دوسری طرف سے کوئی ایک تحریر آگئی ہے واللہ علم اس کا علماء کو اس پر موقف کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو تشیر کی گئی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے میں جب یہ علماء مظفر آباد والے اپنا موقف دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کڑے ہوں گے ہاں میرے اس میں نہیں ہے نالج میں تو انشاءاللہ میں آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر کبھی کال ہو آپ تمام لوگوں کو کہ خلفائے راشدین کی عزت اور ناموس کی حفاظت چلیے تم نے گڑی ابی بلانہ آوگے گڑی بلانہ سے تیرہ کلومیٹر آگے مظفر آباد شہر میں جانے جاؤگے منسیرہ جاؤگے عبد آباد جاؤگے ہم بتانا چاہتے ہیں حکم پیداروں کو ہو کہ یہ مسئلہ ریاست کا ہے لیکن یقیناً ان کے نمائندے بھی ان تک کی آباد جانی چاہیے لگام ڈالو ان کتوں کو لگام ڈالو رسول کے صحابہ کو بھونکنے والوں کو برنہ جب سنیوں نے لگام ڈالی تو کام گڑھ بڑھ ہو جائے تتانو پتے کہ مالک لگام پاون تو اوہ لے ہوں لے پاندین تا جس داڑے دندڑو ہی جاناً لگام پاوے گال نہیں سمجھ آئی اور جس داندو دینوں وے اوکے ہو نلہ دینوں وے تا پھر اوہ جس وے لے بھکروڑ دین اوہ نہیں دیکھتا رہا ناک چھلدس یہ چھلدس 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 خود جڑے مالک ہو نا مالک سمجھ رہے ہوتا سنی اے مالک خود انہ نو لگام دبو سنیوں کے جذبات کو کرم مت کرو جڑا سنی ابو بکر صدیق تعمر فاروق عثمان غنی مولا علی تے نبی دین دیگر صحابیان تے نان تے اس تی غیرت نہ جاگے اس تے لخ دی لانتے بولو جڑا ہم بولے ہم پھر میں اس تے باروچ گئے بولا بھائی جس بندے کو صدیق اکبر کی فاروق عاظم کی عثمان زندرین کی مولا علی کی سادوں پر اٹھنے والی انگلی درد نہ دے ان کے خلاف بھالے گئے جملے جس کی نید نہ اڑا ہے میں اسے کہتا ہوں اپنے ایمان کو ریوزٹ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہم تو غوثِ آزم کے ماننے والے ہیں وہ اس باگ پہ اٹھی ہوئی انگلی کو ہم توڑ کے مروڑ کے اس کی ناک میں گسرد دیں گے اس لیے لگاؤ اس گڑی بولا کے اس بازار میں صحابہ کی اس طرح سے نعرے لگاؤ تاکہ وہ جو صرف کاغذی سپائی ان کو پتا لگے آج اجتماسی اقیقی علامان لگاؤ نعرہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ جڑا ہاتھ تلارے میں بدواہ کر سن ہی نا مٹ سیگلہ دو جان ہوتے ہاتھ بجیا ہوئے آج چاکے شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اللہ دی قسم اس طرح اچھ مارو مانا نعرہ اکم از کم زفر بہات آنا تا جا گے نا گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ایت سے ہاتھ تلے دوسر ایت سے بڑی گلی 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 اسا مار داؤ جان گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر اور اتنے زہر نہ نمات نہ ہو اے حیدنا بات چاوے ہمار گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر میں صرف اپنے سننے لینوں کہہ رہے ہیں سابا پہ تبرے ہوئے گلگت میں لانتے ہوئے کشویر کے اندر گستاکی ہوئے ٹیکسلا کے اندر بیعد بھی ہوئی ہیدر آباد کے اندر گستاکی بیعد بھی ہوئی اتنے سندے جڑے ملے لیاں مسیطی ہیں مولوی یہ بولے اوہ نی بولے تھے اس نہ بولنے تھے تسیدھے بولو نا نی بولے آواز کیا آئی ہے نی بولے نی بولے اون دسو مولوی انیف قریشی دیکھنا آپ کتنے اگر بولے بولے نا بولے پتر اوہ جڑا مظفر آباد پہنگیا ہے انیف قریشی اسم ہی رگڑا دیتا ہے اے جڑا ہیدر آباد پہنگیا ہے تسندی آواز جاندی یہ کتھے ایک کتھے تو پار نہیں جاندی فقیر کی آواز بی بی سی کیچ کرتا ہے فقیر کی آواز امریکن چینلز نے اٹھائی ہمارا دیا ہوا موٹے بور ہمارا دیا ہوا پیغام انٹرنیشنل آواز اٹھی اور الحمدللہ ادھر بھی ہل جل ہوئی ادھر بھی ہل چل ہوئی ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ذاتی اختلافات یا علاقائی اختلافات یا فقیر کی جڑی ہیں پرانی آسکتا ہیں پندرہ بی سال پرانی ان کو سامنے رکھ کر نبی کے صحابہ نبی کی اہلِ بیت کے معاملات میں کو تائی مت کرو آو میں ایک بار پھر یہاں کڑی ابھی بلہ میں کھڑا ہو کر یہ میرا بھائی علاقہ ہے اے تے سارے میرے پرہ بیٹھے ہوئے نہیں جب لو تو سی ماں پہ آنگلہ سنان دے ہو اے جیڑا پورا ہے لکھا فقیر تھے پرامان چاچیاں ماں میں دوستہ ہی آ رہا دے جیڑے ہے وہ میرے نال حد چاہ کے لگاؤ نظرہ نالا بیشمار بیشمار قریشی تیرے جان سار بیشمار بیشمار قریشی تری جلت کو لہذا آج کے اس عظیم اجتماع کے اندر ہم ایک لائے عمل دہتے ہیں نہ کبھی حضور کے کسی صحابی کی بیعت بھی کی نہ سنین جائے گی اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسمیں جانے ہم نبی نبی بھی کرتے رہیں گے صدیق کنارے بھی لگاتے رہیں گے اور علی علی دے ساڑھی پہچانے بھائی اے جڑے علی علی تو خوش ہون دے اور پھر طرح بولو سبحان اللہ آہاں زین سے نکال دو اے ساڑھے زین میں چک کٹ چھوڑو ہم فی یہ کر دیں گے تو عنیف قریشی صاحب جناب علی علی کا ذکر چھوڑ دیں گے اسی وہ کریں گے اللہ دی قسم چاہ کیا میری لاش اٹھ سی نا جنازہ میں نہ بولہ کیا اوہ جنازے دی برکتنا پورے جلوس والسی علی 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 نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی اور میں پہلی دفعہ ان شر پسند لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں جو ان علاقوں کا معاول خراب کر رہے ہیں باہر سے لوگوں کو بلا کر وہ مسلح عقید دین اور آپس میں وحدت میں وہ درات ڈال رہے ہیں وہ بندے کے پتر بنے اس سے پہلے ہم نے اگنور کیا ہے جس وقت جس ویلے اس ہی ستنے ہویا نا تو پھر اس ویلے کم ٹھیک نہیں ہونا لہٰذا آؤ آخری پیغام انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے میں نے مدینہ شریف دعا کی اپنے لئے بھی آپ سب دوستوں کے لئے بھی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کریم ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنے صحفی صاحب کے لئے میں نے روزہ رسول پہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب میں نے حاضری تھی مائے بندہ یاد آیا تے رو کے میال کی تھی سونے صدیق پاک تسیم گواہ وہ زوراں گواہ بڑھایا یا رسول اللہ تسیم گواہ اساں کدے اینا توڑے یاران دے گستاہنو ٹیل کدے نہیں دیتی تو نہ ہم آل کے منکروں کو پسند کرتے ہیں نہ ہم نبی کے صحابہ کے گستاہوں کو پسند کرتے ہیں تو پھر صدا لگا یہ پانچ وقت کی نماز انشاءاللہ آواز ہے نا پانچ وقت کی نماز انشاءاللہ اور کوشش کریں ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے دوستوں بھائیوں پڑوسیوں کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ اپنے چہرے پہ آج کے دن کی عظیم برکتوں کے صدقے چہروں پہ داریاں سجائیں سنت رسول کو اپنائیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب جو دور دراز سے چل کے تشریف فرما ہوئے اور یہ بھی یہ خبر ہے مستوں کے اندر میلہ شریف کے جلوس میں بم دماکہ ہوئے خودکش بم دماکہ جس میں تیس سے زیادہ عشقان رسول شہید ہوئے ہیں اور شیکڑوں لوگ زخمی ہیں تو یہ ہمارا دشمن یہ سب کو پتہ ہے ساڑھا دشمن کون ہے جو شیعوں کے جلوس میں بھی دماکہ کرتا ہے دیوبندیوں کے اجتماع اور مسجدوں میں دماکہ کرتا ہے اور ہم سنیوں کے میلات کے جلوسوں میں دماکہ کرتا ہے ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن وہی یہ جو ملک کا دشمن ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے آپ اس کی وحدت رکھیں اور ابھی الیکشن قریب آنے والا ہے میں بھی کہ اس الیکشن سے پہلے کوئی اتنا بڑا ہمارا اجتماع نہ ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کا واسطہ رسول اللہ کا واسطہ آج کا میلات کا آپ کو واسطہ ہے ووٹ دیتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ الیکشن جیت کر اسمبلی میں جا کر اپنے لیڈر کی بات کرے گا یہ رسول اللہ کی بات کرے گا بس دینی قفتوں کو اسمبلیوں میں آنا ضروری ہے اور دینی طاقتوں کو اس وقت ضرورت اسمر کیے کہ سارے اسلام کی نام پر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر عالم کفر اور بالخصوص اس وقت جو الہاد لا دینیت اور لبرالزم سیکولرزم جو اس سے پروموٹ ہو رہے ہیں ملک میں اور اسلام کے خلاف خوفناک ساسیے کی جارہی ہیں تاکہ دینی طبقہ میں میرے مسلک آل سنت ہے میں سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا دیوبندی مسلک سے بے شک اختلاف ہے لیکن پچھلے دنوں میں ایک اسمبلی میں کنارداد گئی اور اس کنارداد میں جو ہے نا سب لبرال ایک سیڑ پہ ہو گئے اور دین والے ایک سیڑ پہ ہو گئے مولانا فضل امان کے الیکشن جیت کر اس کی پانٹی کے دو بندے وہاں تھے انہوں دوان کھڑے ہو کے آکے اسی اسلام کے خلاف ووٹ نہیں دیں 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 تو میں نے یہیں سے آپ کو پیغام دینا ہے اگر اسلام پسند قوتیں اسمبلیوں میں ہوں گی تو وہ خدا کے دین کی بات کریں گے لہٰذا اس چیز کو غور کیجئے چونکہ میں کوئی عملی سیاست میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے الیکشن کے لیے ووٹ مانگوں میں پیغام دینا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں اللہ آپ سب کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا حَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ